بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حارون عباسی ناظرین اکرام پورے سوشل میڈیا میں ایک بہت ہی دل خراش ویڈیو وائرل ہو چکی ہے اور وہ دو دن سے ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں چیمگوئیاں ہو رہی ہیں اور کوئی اپنی رائے پیش کر رہا ہے اور پوری انسانیت کا جس انسان نے وہ ویڈیو دیکھی ہے اس کا دل بہت زیادہ دکھی ہے میں نے بھی وہ کلپس دیکھے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جو کانٹینٹ بنا ہوا ہے وہ دیکھ کے ہی دل بہت زیادہ افسردہ ہے اور اس کھیل کے پیچھے ساری کہانی کیا ہے اور یہ جس پلیٹ فارم سے یہ سکرین ریکارڈنگ ایکچلی نکلی ہے کیونکہ وہ پلیٹ فارم جو ہے بقاعدہ طور پر ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کی صورت میں یا آپ ایون کیس سکرین ریکارڈنگ بھی نہیں کر سکتے سکرین شارٹ نہیں لے سکتے یہ سکرین ریکارڈنگ بھی اسی طرح ہوئی ہوئی ہے جس طرح سے آپ ایک فون میں دیکھ رہے ہیں اور دوسرے فون سے اس کو کیپچر کر رہے ہیں دوسرے فون کو اوپر رکھ کے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے یہ ویڈیو جہاں بنائی گئی اور پھر اس کے بعد یہ انٹرنیٹ میں ریلیز کی گئی لیکن یہ بات اور یہ بات کہ یہ ویڈیو جہاں پر اپلوڈ ہوئی ہے وہاں سے لیک ہوئی ہے یا کسی نے دوسری طرح سے لیک کیا یا جس انسان نے بنائی ہے اس نے لیک کیا یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا یہ میں ڈیٹیل سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں ڈارک ویب کا نام آپ نے سنا ہوگا ڈارک ویب میں بہت سارے جو کام ہیں وہ انٹرنیٹ کی دنیا میں بہت سارے کام فائدے مند ہیں اور بہت سارے کام نقصان دے ہیں یہ جو شیطانی عمل ہے اور یہ جو شیطانی گروہ ہے دنیا بھر میں یہ بڑا ہی منظم طریقے سے کام کرتا ہے اور یہ ڈارک ویب کو اپنی چیزیں بھیجتا ہے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ڈارک ویب ایک دکان ہے اور ایک ویر ہاؤس ہے وہاں پر مختلف لوگ دنیا بھر سے اپنا اپنا کانٹینٹ بھیج رہے ہیں اور ڈارک ویب جو جس بیس پر کھڑا ہوا ہے اس ویر ہاؤس کے جو پلر ہیں وہ سنسٹیو کانٹینٹ ہے آپ ڈارک ویب پر کوئی ایسی چیز ڈھونڈنا چاہیں گے جو بہت زیادہ سنسٹیو ہے وہ وہاں پر ملے گی اب میں آتا ہوں تفصیل سے ذرا کھل کے آپ کو عام الفاظ میں بتانے کہ ڈارک ویب ہے کیا اب یہ سارا کچھ ڈارک ویب نہیں ہے ڈارک ویب میں صرف وہ ہی نہیں ہے جو آپ نے کلپ دیکھا ہے یہ بھی کہنا غلط ہے کہ ڈارک ویب میں صرف وہ ہے ڈارک ویب میں بڑی سوئر قسم کی ہیکنگ موجود ہے ڈارک ویب میں آپ اپنے فائدے کے لیے بہت ساری چیزیں ان سے کروا سکتے ہیں وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے جو آپ کو یہ سروسز دے رہے ہیں لیکن انفورچنلٹی ڈارک ویب میں وہ چیزیں بھی موجود ہیں جس قسم کا یہ کلپ آپ نے دیکھا ہے اب یہ جو شخص ہے یہ دو ہزار تیرہ سے دو ہزار تئیس تک دس سال سے ڈارک ویب کے لیے کام کر رہا ہے آپ کو یاد ہوگا ایک سال پہلے ڈارک ویب کا ایک کارندہ پکڑا گیا تھا اور اسلام آباد کے تھانے میں وہ موجود رہا تھا اس پر کیس بھی چلے تھے اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے تو آپ اسی چینل پر جس چینل پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایک سال پیچھے چلے جائیں اور آپ وہ ویڈیو نکال کر دے سکتے ہیں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ ڈارک ویب میں کیسے کام کیا جاتا ہے لیکن آج میں کیونکہ اب بات کھل گئی ہے لوگوں نے وہ کلپ دیکھ لیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کلپ نکلا کہاں سے ہے چہرہ ہے لوگوں کو جب تک یہ نہیں پتہ چلے گا تو اس قسم کی چیزیں لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں گی یہ اس قسم کے کلپ نکلے کیسے ہیں لوگ تو اس وقت یہ لکھ رہے ہیں کہ کوئی انسان ایسی حرکتیں کر سکتا ہے definitely کوئی انسان اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا اس سارے منظم انداز اور منظم طریقے کے پیچھے شیطانی گروہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے جیسے شیطانوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں اور دنیا بر سے وہ شیطانوں کو اپنے ساتھ ملا کر انسان کے روپ میں شیطان بن کر وہ کام کرتے ہیں اور پوری دنیا کو تکلیف پہنچاتے ہیں ڈارک ویب میں دو ہزار تیرہ سے دو ہزار تئیس تک یہ انسان جس کا تعلق چائنہ سے ہے یہ اسی قسم کی ویڈیوز بناتا رہا ہے اور بلیوں کے بچوں کو بلینڈر میں رکھ کے بلینڈر کو اون کر دینا اور جس کرب اور تکلیف سے وہ جان گزری ہوگی اور جب اس کی روح نکلی ہوگی تو کس قدر تکلیف کا وہ منظر ہوگا میں نے وہ کلپ الحمدللہ نہیں دیکھا جان بوجھ کر نہیں دیکھا وہ پورا کلپ کیونکہ جب مجھے سٹوری پتا چل گئی تو پھر اس کے پیچھے مقصد ختم ہو جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو میں یہ وارن کر رہا ہوں کہ یہ لفظ سن کے ڈارک ویب اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں لوگ اب اس ویب سائٹ پر جانا شروع ہو گئے ہیں اور ڈارک ویب میں جا کر ہونا پڑتا ہے جب آپ اس لط میں پڑ گئے اس کام میں چلے گئے تو ناظرین اکرام ہمیں بچنا چاہیے اور لوگوں کو بھی بچانا ہے اور ہمیں اپنے قریبی لوگوں کو بھی بچانا ہے اپنے چاہنے والوں کو بھی بچانا ہے ان کو وارننگ دینی ہے کہ کبھی بھی وہ اس قسم کی چیزیں نہ سوچیں نہ اس پر جا کر ریسرچ کریں آپ کو وہ وہ چیزیں وہاں پر ملیں گی آپ حیران اور پرشان ہو جائیں گے آپ کو انسان کٹتے ہوئے دارک ویب پر ملیں گے آپ کو جانور زبا ہوتے ہوئے اور جانور اسی طرح ہی آرے اور چھوڑیوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے کٹتے ہوئے نظر آئیں گے ایون کہ آپ کو چھوٹے بچے کٹتے ہوئے نظر آئیں گے یعنی کہ ایک سو اکتالیس بچوں کا کیس ہوا تھا سعود افریقہ میں آج سے پانچ سال کی خبر ہے سارا الزام دارک ویب پر آیا تھا برطانیہ میں ان کے عدالتوں میں کیسیز ہیں امریکہ میں کیسیز ہیں یونائٹڈ نیشن میں کیسیز ہیں ڈیفرنٹ نامو سے ان کے خلاف کیسیز ریجسٹرڈ ہیں کیونکہ اس کے پیچھے شیطانی گروہ ہیں وہ بہت زیادہ پاور فل ہیں وہ دنیا بر میں اسی طرح کام کر رہے ہیں یہ تو اب لوگوں کو پتا چلا ہے کہ یہ اچھا اس کے پیچھے کوئی ڈارک ویب کوئی ایسی چیز ہے کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں یہ چیزیں عام ہیں اگر آپ وہاں پر سبسکرپشن خریدتے ہیں اور وہاں بہت اس طرح کا سینسٹیف کانٹنٹ کیونکہ کچھ لوگ شیطانی جو لوگ ہیں وہ اس قسم کی چیزیں پسند بھی کرتے ہیں کیونکہ جن کا تعلق شیطانوں سے ہے جن کا گروہ اتنا سٹرونگ ہے تو جب وہ پسند کرتے ہیں اور ان سے کوئی نہ کوئی چیز نکل آتی ہے اب جس طرح یہ ویڈیو نکلی ہے تو چونکہ یہ پبلک پلیٹ فارمز میں نہیں آ سکتی اور اس طرح کی چیزیں ڈارک ویب میں ہی آپ کو ملیں گی تو پھر جو شیطانی گروہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں پر جا کر اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں اور ایون کے سن کے تکلیف ہوتی ہیں انجوائے کرتے ہیں آپ کو وہاں پر چھوٹے بچوں کا ٹورچرڈ ریپ ملے گا اور ان کو اس تکلیف سے گزار کر وہ جو ریکارڈنگز ہیں وہ وہاں پر بک رہی ہیں اور اپلوڈ ہیں اور اس کے پیچھے بار بر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک شیطانی بڑے منظم طریقے سے وہ گروہ کام کر رہا ہے اور اس کے خلاف بات کرنے والوں کو بھی ان کی زبان بند کروائی جاتی ہے ان کے اکاؤنٹس بین کیے جاتے ہیں اور اگر تو کوئی ویڈیوز بناتا ہے اب ڈارک ویب کے خلاف اگر آپ زیادہ ویڈیوز بنانا شروع ہو جائیں گے آپ کو یوٹیوب بھی اڑا کر رکھ دے گا یوٹیوب اس ورے سے نہیں اڑائے گا یوٹیوب ان کا ساتھی ہے یا انٹرنیٹ کی دنیا میں گوگل ان کا ساتھی ہے یا فیس بک ان کا ساتھی ہے ایسا نہیں ہے یوٹیوب اور فیس بک اور اس طرح کی جو گوگل ہے وہ یہ چیز allow ہی نہیں کرتا کہ آپ اتنے sensitive وہ اس چیز کو اتنا گھٹیا سمجھتے ہیں اور اتنا niche level کا سمجھتے ہیں کہ آپ اس topic پہ لوگوں کو aware بھی دے رہے ہیں تب بھی ہم آپ کے ویڈیوز کو اور آپ کے چینل کو اڑا کر رکھ دیں گے یہ اتنی سوئر community guideline کی خلاف ورزی ہے کہ آپ کا پورا چینل بھی اڑا کر رکھ سکتی ہے تو اسی لیے بڑے مشکل سے میں دبے الفاظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں وہاں پر ملیں گی آپ کو اس چیز سے بچنا پڑے گا کیونکہ آئندہ جو next دور آ رہا ہے جو next technology کا ایک جو change آیا ہے اس میں آپ کو بہت طریقے سے اس field میں قدم رکھ کے آگے بڑھنا پڑے گا اب دیکھیں یہ ویڈیو آپ کے فون میں فری میں چل گئی کروڑوں روپے کی سبسکرپشن ڈارک ویب کمارا ہے اور اس قسم کا sensitive content شیطانی لوگوں کو جو شیطانی ایک گروہ ہے دنیا بر میں ان کو دکھا رہا ہے ٹھیک ہے technology کیسے move کیا کہ آپ کو وہی ویڈیو اربو لوگوں نے اگر جو دیکھی ہے اربو ڈالرز لگا کر وہ آپ کو فری میں آپ کی سکرین پر چل گئی تو ناظرین اکرام کل آپ کو اس سے بھی دل خراش کلپس چل سکتے ہیں آپ کی سکرین پر فری میں تو آپ کو خود اس چیز کو آوائٹ کرنا ہے جب آپ خود اس چیز میں انٹرس لیں گے آپ کو عادت پڑ گئی اس طرح کی چیزیں دیکھنے کی اور اس قسم کا content جانوروں کو کٹتے ہوئے دیکھنے کا آپ کو چسکا چڑ گیا کیونکہ ایک شیطانی منظم طریقے سے گروہ کام کر رہا ہے اس نے تو آپ کو چیزیں مختلف دکھانی ہے اس کے علاوہ بھی دکھانی ہے تو پھر یہ آپ نے خود دھیان کرنا ہے اور آپ نے یہ کلپ اس طرح کی نہیں دیکھنے اور آپ نے ان پلیٹ فارمز تک رسائی حاصل ہی نہیں کرنی تو یہ چیزیں آپ کو سمجھنی ہوں گی اور چونکہ یہ بہت زیادہ دل خراش واقعہ ہے لوگ بہت زیادہ افسردہ ہیں غمغین ہیں لیکن اس موقع پہ یہ بھی سمجھانا بہت زیادہ ضروری تھا کہ اس دور میں آپ کو اس طرح کی مزید کلپس نکل سکتے ہیں آپ کے موبائل میں فری چل سکتے ہیں کسی کا ارادہ تو نہیں تک کسی کو بلی کو کٹتے ہوئے کون چاہتا ہے کون انسان عام طور پر کٹتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے اور بلینڈر میں گرینڈ ہوتے ہوئے نہیں چاہتا کسی نے بھی نہیں چاہی تھی جس نے پہلی دفعہ دیکھی جو آج تک ابھی تک دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا خود اختیار ہے جب آپ کو ایک چیز بتا دی گئی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کے پاس وہ کلپ آتا ہے تو آپ اڑا کر رکھ دیں کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا لیکن آپ اگر اس شیطانی گروہ کا حصہ بننا چاہیں گے اور اس کلپ کو دیکھنا چاہیں گے اور اس کو پھر پھیلائیں گے بھی تو گناہ گار آپ ہی ہوئے اور آپ ہی اپنی منٹل ہیلتھ کو ڈسٹرب کریں گے اور ایک بڑے ڈیزاوسٹر کی طرف لے جائیں گے یہ اس سے بچنے کے لیے اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ دماغی طور پر کبھی بھی کمزور نہ ہو کیونکہ اگر آپ دماغی طور پر ٹورچر ہوئے تو پھر آپ اپنے ساتھ ہزاروں لوگوں کو ٹورچر کریں گے اور دماغی آپ کی صحت ہے وہ سب سے زیادہ اس چیزوں سے افیکٹ ہوگی آپ کو مسال دے کر سمجھاتا ہوں آپ نے بلی کٹتے ہوئے دیکھی ہے تو آپ لوگوں کے رنگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے اور لوگ روئے بھی ہیں آپ کو چھوٹا بچہ کٹتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کی کیا صورتحال ہوگی اور اس پر انجوائیمنٹ جب آپ دیکھیں گے کہ ایک گروہ اپنی ایڈنٹیفیکیشن چھپا کے اپنا چہرہ چھپا کے وہ انجوائی کر رہا ہے آپ کا تو خون کھول جائے گا اور میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو خون کی الٹیاں آنا شروع ہو جائیں گی اگر آپ اتنے ہی بڑے لیول پر اس طرح کی کلپس چلوا دیں تو اس لیے بچنے کا کہا جا رہا ہے کہ جس پلیٹ فارم سے یہ ویڈیو نکلی ہے اس پلیٹ فارم میں یہ کونٹنٹ سنسٹیف کونٹنٹ اس قسم کا جو میں نے اپنے لفظوں میں بیان کیا یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ٹو پرسنٹ بھی نہیں ہے تو اس سے بھی خطرناک کونٹنٹ وہاں پر موجود ہے اس سے آپ نے خود بچنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے مجھے اجازت دیجئے کہ اپنا بہت سارا خیار رکھی گا اللہ حافظ